الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما ورد في سورة الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد في البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین آپ کے علمے ہے کہ آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل اس زمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے غور کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں عالمی سطح پر اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی تین سطحیں ہیں میرے نزدیک سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے دمائیا ہے واضح ہے اکثر لوگوں کے علم میں ہے اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے یک قطبی عالم ہے یہ اور امریکہ یونائٹڈ سٹیٹس اف امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے اس کی طاقت کا حربی طاقت کا جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے مسلسل جاری ہے افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خداف تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے فالو کرتا ہے پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو گسکڑ میزائل ہو اب عراق کا یا کوئی اور میزائل ہو ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو اسے فضا ہی میں تحس نحس کیا جا سکتا ہے ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہی پر اس سے ٹکرا کر ختم کرتے ہیں اب جنگ کے اندر بہت سے نئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اب لیزر گائیڈیڈ بومبز جو ایک زیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں تیس پہتیس ہزار فٹ کی بلندی سے ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بومبر تو وہ انٹی ائرکرافٹ گم کا نشانہ بن جاتا تھا اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا اب اس کا سوال ہی نہیں وہ تو پیٹیس ہزار فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بومب پھیک رہا ہے وہ جہاں سے لیزر کی شوا نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں اس کی حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں پھر اس میں تکبر ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکرہ ہیں ان کا کوئی لحاظ نہیں کوئی فکر نہیں اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں وسیعت نرین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کے جنگ کے خلاف اس نے بالکل پرے کا کے برابر وقت نہیں دی یو اینو ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو اینو کو بھی دھکا دیا بیٹھ رہا ہوں یہ ایروگنس ہے ایروگنس نئے نئے اصول بنائے ہیں پری ایمٹیو سٹرائک ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے معنید ہے امریکہ اپنی قوت کے ہر بھی قوت کے اعتبار سے جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے نہ جاپان میں ہے کسی میں نہیں ہے عالم اسلام کا تو ذکری کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور اور اردھ بن چکا دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہو کر آئی ہے رفتہ رفتہ وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا اس اجتماعی نظام کے تین سطحیں ہیں جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی دوسری رضائی تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں تو تین رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑی ہوئی ہے اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے وہ ہے سماجی نظام اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام اور سب سے اوپر ہے نظائی سیاسی نظام اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجئے اور اس کے لیے چونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام پچھلی دو تین سطھیوں کے اندر جو نظام بڑھا یورپ سے شروع ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے اصلِ موضوع ہے ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر وہ ہے سیکلرزم اور سیکلرزم کے معنی کیا ہے انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے اس میں ہر انسان آزاد ہے لیکن اس کے تین چیزیں ہیں صرف چوتھی چیز اس میں شامل نہیں عقائد کوئی ایک خدا کو مانے سو کو مانے کسی کو نہ مانے اسے آزادی ہے عبادات وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے یا ساپ کی عبادت کرے یا انسان کے آلہ آئے تناسل کی عبادت کرے یہ بھی ہے ہندووں کے اندر سورج کی کرے چاند کی کرے ستاروں کی کرے کھلی آزادی ہے پوجھو جسے پوجھنا چاہتے ہو اور جو بھی مورز آف ورشپ تم رکھنا چاہو تمہیں آزادی ہے قانون میں سیاسی نظام میں قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں گو اینڈ لیو انڈی باسک سینگوگس چرچس مندر جہاں چاہو جاؤ ہمارے پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہماری مارکٹ پلیس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہمارے سواجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں یہ ہم خود بنائیں گے ہم حاکم ہیں عوامی حاکمیت کے اصول پر ہم قانون سازی کریں گے انتخابات کریں گے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں کانگرس کہہ دیں کچھ بھی کہیں وہ قانون بنائے گی اکثریت کے ساتھ وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دیں چاہے بین کر دیں اس کا اختیار ہے لیکن یہ بیننگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں وہ بینڈ ہے وہ ہم جن شادیاں اجازت دیں اسے اختیار ہیں مرد کی مرد سے شادی عورت کی عورت سے شادی اسے اجازت دیں وہ قانون بنا سکتی گویا کہ پورے سیاسی نظام سے اجتباعی نظام سے اللہ کو بے دخل کر دیا گیا کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں کسی خدای قانون کا کوئی اعتبار نہیں بس اس کی تلاوت کر لیں کتابیں پڑھ لیں سکھ جو ہے گروہ گرنسا پڑھ لیں مسلمان قرآن پڑھتے رہے ہندو وید پڑھتے رہے رامائن بگوت گیتہ پڑھتے رہے وہ صرف اپنے مندروں کے اندر اپنی مساجد کے اندر وہ تراوی میں پورا قرآن پڑھ لیں مہینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنے گریفت میں لے چکا ہے اس سے نیچے آئی ہے تو دوسرا دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹریسٹ بیس کیپیٹلزم کی بنیاد پر ہے سود پر مبنی کیپیٹلز سسٹم سرمایہ دارانہ نظام جس میں اصل طاقت اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے لیبر کو نہیں اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں سود لیتے رہے ہیں آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر غبن کر کے کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقب رکھ دیں بینک میں اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے کھاتے رہے ہیں آپ کے کسی محنت کی ضرورت نہیں کسی بھاگ دور کی ضرورت نہیں پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا سپیکولیشن ایک تیسری بہن آئی انشورنس انشورنس بھی اصل میں کیپیٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے آپ نے کارخانہ لگایا ہے چاہے مانچس فیکٹری لگائی ہے آپ کے دس کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے اب اس مانچس فیکٹری کے لیے آپ آپ جو ہیں زمینی آسمانی آسکتے ہیں آگ لگ جائے شہادرہ کے اندر مانچس فیکٹری ہے ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے مانچس والا وہ اٹھا کرے گا وہ اسے انشور کرائیں گے اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے وہ اپنی مانچس کی کاؤسٹ میں ڈال دیں گے لہذا ہر کنزیومر جو ایک مانچس خرید رہا ہے اس مانچس کی کاؤسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی کہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے یہ تیم جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کومنزم کا نظام تھا کومنزم میں انٹریسٹ ختم ہو گیا تھا انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹریسٹ کائے پر ہوگا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹریسٹ ہوگا سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے آپ کام کریں ویج لیں کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا یہ حکومت کے ذمہ ہے لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں کوئی ایجیٹیشن کریں کوئی اپنی ویجیز بڑھانے کے لیے جدو جہود کریں nothing of the sort اس نظام میں کیونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی یہ جل نہیں سکا زیادہ دیر تک اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور ویسٹرن کیپٹلزم کاپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر یہ بڑھتا چلا رہا یورپ آگے سے زیادہ اس نے قمضہ لیا تھا لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا سنٹرن امریکہ میں پہنچ گیا تھا کیومہ میں آج تک ہے پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنہ میں پہنچ گیا تھا ہندوستان میں پہنچ گیا تھا بنگال میں اور کنینا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی پھر ست سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کونکویسٹ آف دی سپیس خلا کی فتح اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے امریکہ کام پرہا تھا یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پر مہنے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لئے قرآن پڑھو دیکھو کہ یہ کومنزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے دی گلوریس قرآن مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالنگ پر پڑھتا تھا بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ تبریکہ کا چھپا وہ مفتق سی مو رہا ہے بھگوات گیتہ پڑھو بھائی پڑھو اپنشد پڑھو بھائی پڑھو مجھے اسی وقت اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلیس ٹرانسٹیشن میں نے پڑھا تھا گیتہ تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے نیٹو بنا دی گئی تھی سیٹو بنا دی گئی تھی سنٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی تو کنٹین رشیان اس اس آر وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا یو ایس ایس آر کے دھوک بھی عیسائی تھے ویسٹن یورپ اور امریکہ کے دھوک بھی عیسائی تھے مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اتنا ہی اختلاف تھا جتا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا یہ کیتھولک ہیں یہ پروٹسٹنٹس ہیں یہ ایسٹن آرثوڈاکس ہیں یہ رشیان آرثوڈاکس ہیں یہ گریک آرثوڈاکس ہیں بس تھے تو کرسٹنس سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے سب کے سب بائیبل پستے تھے تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی پوری نصف صدی جو گولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے فلا تھے اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا ختم ہو گیا اس کے بیٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال گوا افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا جانے دی امریکہ نے پیسہ خرچ کیا سٹنگر میزائل دیئے بڑی بڑی گاڑیاں دیں عرب بھا عرب ڈالر دیا اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئیں کہاں سے آ گئیں یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے کار نہیں تھی ان کے پاس بہرحال یہ دوسری رضائی ہے انٹریسٹ بیسٹ کیپٹلزم جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسٹ آر انٹریسٹ اب آئیے نیچے تیسری رضائی سماجی نظام یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی ہے اس کا اصول کیا ہے فری سیکس مرد اور عورت کی مکمل مساوات جس طرح چاہے اپنی سیکشوال ارج کو بس صرف یہ ہے کہ رضا مندی ہونی چاہیے بس جبر نہ ہو زنا بالجبر قانون ہے قانون کی خلاف ورزی ہے لیکن زنا بالرزا کوئی خلاف ورزی نہیں کوئی جرم نہیں اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے بھئی اپنا خود جا کر بناو اور کھاؤ ہم پر کوئی اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک تھے لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلن ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر بڑھاپے میں وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈپ کر دیں گے رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آکے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں لیکن اکثر اور بیشتر بڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے یہ معاشی نظام یہ سماجی نظام پردے کا سوال ہی کیا شرم کا سوال ہی کیا اسمت و عفت کا سوال ہی کیا یہ سماجی نظام آج کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے اوپر کا طبقہ بے پردگی فہاشی اوریانی فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں یہی وجہ ہے ڈائیورس جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلدہ جلدہ تحلیل ہو جاتی ہیں ڈائیورس ہو جاتی ہیں فیبلی نظام چلتا ہی نہیں یہ ہے تیسرا نظام البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں اب ایک زبرتس تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں ان میں بھی لیبرالزم آ جائے ان میں بھی روشن خیالی آ جائے کیا ہے میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے اس کی مرضی ہے میری بیٹی آبارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا وغیرہ وغیرہ یہ لیبرالزم یہ روشن خیالی ہے یہ لیبر ویمن لیب عورتوں کی آزادی آزادی اے کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے بیوی جو ہے وہ شہر کتابے ہو جیر ایکول اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی برابر ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندل یہ خاندان کی بندشیں یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے بے بے بانی ہے کوئی تک نہیں چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ دس پندرہ سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی یہی ایجندہ تھا عورت کی آزادی کا ایجندہ پھر اس کے پانچ برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی اب دیکھئے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے کوئی شرم خیاء افت اور قسمت کے تصورات باقی ہیں کوئی خاندانی نظام کا سپرکچر باقی ہے تو خبر کرو اس کو اور بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے یونائیٹڈ نیشنز اسیبلی کے زیر اعتمام اب یہ عالمی ادارے کے تحت ہوئی بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اس میں جو ایجنڈا تیہ ہوا ہے جو فیصلے ہوئے اس میں نمبر ایک پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا دلیل کیا ہے ایک مصدور اپنی مسکولر سپنٹ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے وہ کسی چلا رہا ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے آخر اس کی قوت ہے نا بازوں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عورت استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے ورسٹی ڈیفرنس پروسٹیٹیوشن کو ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا نمبر دو ہم جنس پرستی گیز اور لیسپینز یہ ہم جنسی سیکشوال تعلق جو ہے اس کو بھی ایک نارمن اوریینٹیشن سمجھا جائے گا مزاج کی بات ہے کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے کوئی اپنے اسی سیکس سے سیم سیکس سے ہومو سیکشوال وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے تو اس آلسوی نارمن اوریینٹیشن نارمن ہے پھر یہ کہ عورت اور مرد بلکل برابر ہے ان کو وراثت میں برابر حساب دے گا ان کو طلاق کا برابر حق ہوگا اگر مرد کو حق ہے طلاق کا تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا جب چاہے طلاق دے خلا بلا کا کوئی تصور نہیں کہ عورت جو ہے کسی انٹرمیجیری ادارے کے ذریعے سے خلا حاصل کرے عدالت سے برادری کے پنچوں کے مدد سے ان کو کنمنس کرے کہ میں اس شخص کے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی یہ یہ اسباب ہیں نہیں جب چاہے طلاق دے پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے لیبر ہے اس کی وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا صلاح اس کی مزدوری ملنی چاہیے اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارہ کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے اس پر بھی ویج لے سکتی ہے وہ شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے گی یہ ہے وہ یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لائے جا رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے بہت خوبصورت نام ہے اس کا سوشل انجنیرنگ یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے جیسے کہ کوئی عمارت دو سیدھا ہو جائے اسے گرا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بیلڈنگ کا نقشہ بنائے پھر کانٹیکٹرز چاہیے جو بنائے انجنڈنگ تو یہ سوشل انجنیرنگ پروگرام ہے اف دی یونائیٹڈ نیشن اسیمبلی جنرل اسیمبلی نے پاس کیا ہے پوری دنیا کے نمائع ترین اور اہم ترین نظارے نے پاس کیا اور پاکستان بھی اس کا سیگنیٹری ہے دستخط کیے ہوئے اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے 33% عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول یونین کاؤنسل ہو کوئی ہو لوکل باڈیز ہو پروگنیشن اسیمبلیز ہو ڈسٹرک بورڈز ہو سٹی گورنمنٹس ہو نیشنل پارڈیمنٹ ہو سینیٹ ہر جگہ تیس فیصہ یہ سب سے آگے نکل گئے پوری دنیا میں کہیں نہیں کسی سیکلر ڈیموکریسی میں نہیں سیکلر ڈیموکریسی کا موجزہ قرار پاتا ہے بھارت اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی اتنی ملٹی نیشنل ملٹی ایتنک ملٹی لنگویسٹک ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانے وہاں ہیں ہر صوبے ہر سٹیٹ کی اپنی زبان ہے لیکن سیاسی نظام جبہوریت کے تحت چل رہا ہے مارسلہ کا آج تک سواری پیزہ نہیں ہو زیادہ سے زیادہ ایک ڈیر سال کے لیے امرجنسی آئیت کی گئی تھی صرف امرجنسی امرجنسی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ جو آیا جرنیل اس نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھیکا اور اپنا جو اپی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا معاہد اہد لے لیا نہیں اہد دیتے زیادہ چھٹی کرو گھر بیٹھو کہ آج تک وہاں نہیں ہو آج تک نہیں ہو اس لیے جمہوریت کا جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے جو میں نے بتایا تو سب سے اونچا لباس سب سے اونچا لحاف اس کا اس کو ایک مریکل مانا جاتا ہے یہ موجزہ ہے بھارت کا وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں ہیں ہاں عورتیں ہیں الیکشن لڑے ہیں ہمارے ہاں بھی تھا بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑکے زمیدار ہیں جاگردار ہیں بین عزیز بھٹوں الیکشن لڑکے آتی تھی لیکن ان کے لئے الیدہ سیٹے نہیں تھی اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹیڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں انجیوز کو پیسے دے رہی ہیں اور انجیوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے تیسرا کہ جو ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے یہاں تک کہ دو سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا یا تین سال پہلے ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے تقریر کرتے ہیں سٹیٹ آف ڈی یونین ایڈریس اس میں کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس نے حرامزادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن لفظ کیا تھا بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوک بغیر کسی شادی کے بندھن کے کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو اولاد ہو رہی ہے اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لئے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے وہ انٹرکورس کر بیٹھے جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی بعاذ اللہ سمع بعاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشر لہذا وہ عرامی ہے بارحال یہ تیسرے تیسرہ لحاف ہے اب ان تینوں کو جوڑیے اب بتا چکا ہوں گا ڈھائی لحاف تو پوری دنیا کو گریفت میں لے چکے تیسرہ حاف جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آ جائے ہم ایشیہ کو مورڈرنائز کرنا چاہتے ہیں کیا معنی وہ سیکلر سیاست گہری ہو جائے گہری ہو جائے عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر ایران میں کچھ قوانین نافذ کیا ہوئے ہیں شریعت کی بنیاد پر تو یہ تو سیکلرزم کی نفی ہو گئی لہذا ان سب کو ختم کیا جائے افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھاچہ کھڑا ہو رہا تھا we have dipped the evil in the bud ہم نے گرا دیا ختم کر دیا اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہے وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے پر ان تین لحافوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی ایک بڑا خدا تو ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں اس کے اسسسٹنس ہیں اس کے لادلے ہیں اس کے پیارے ہیں اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں لہذا ان کی انٹرسیشن ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان کی مورتیاں بناو انہیں پوجھو ریور کرو ان کی عزت کرو چڑھاوے چڑھاؤ تاکہ ہم شفعاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفی بن جائیں گے یہ تھی گندگی شرک تھا خدا کا انکار نہیں تھا چنانچہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں دو ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر اُبری ہیں دی گریگ سیویلیزیشن اور دی رومن سیویلیزیشن اور دونوں میں گاڈ بڑی جی سے لکھا جاتا تھا گاڈ وہ ایک ہی تھا اومنی پورٹنٹ اومنی شیئنٹ ایوری ویئر پریزنٹ یہ اس کی تین صفات تھی حالا کل شاین قدیر بھی ہے بے کل شاین علیم بھی ہے ہوا معاکو میں نماؤکن تم بھی ہے جہاں کئی بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا انڈیا میں مہادیو ایک دیویاں بے شمار دیو تا بے شمار لیکن وہ مہادیو کی ہم پر اللہ تو نہیں تھے گارڈز ان گارڈیسز جو ہیں رومن اور گریک سیویلزیشن کے وہ اس بڑے گارڈ کے ہم پرلہ نہیں تھے لم یکن لہو کو ہون احد کوئی بھی اس کا ہم پرلہ نہیں ہے مدد مقابل نہیں ہے عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا آلہا الہ بہت سے تھے لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھر دیا گیا اللہ nothing to do with you with your world with your revealed law nothing doing جاؤ رہو مسجد میں سینگاگ میں چرچ میں لوگ آئیں گے they will pay respect to you نماز پڑھ لیں گے باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا نہ ہماری مارکٹ پلیس میں اور بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو نہ ہماری سیاست اور ریاست میں نہ پارلیمنٹ میں نہ سینٹ میں نہ ہمارے بینکوں میں نہ ہماری عدالت میں نوے اس کے لئے میں نے آیت پڑھ ہی تھی ظہر الفصاد و فی البر و البحر بہر و بر میں فصاد بنما ہو گیا یہ فصاد سے مراد کہا گیا ہو ویسے تو دنیا میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئی ہیں کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں پچھلی صدی کی دو عظیم عالمی جنگوں کا خیال کیجئے دی فرس ورل وار اور دی سیکنڈ ورل وار کروڑوں انسان قتل لیکن اس سے قتع نظر فصاد کسے کہتے ہیں بغاوت اللہ کے خلاب بغاوت جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُو مُسْلِحُونَ وہ اصل میں منافقین کیا کہتے ہیں بھائی کیوں پنگا لے رہے ہو کیوں پریش سے جنگ مول لے رہے ہو تمہاری مت ماری گئی ہے ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو صلح صفائی سے کام کرو دشمن کو مارنا بھی ہے تو گھڑ دے کر مارو یہ تھا ان کا موقف جنگ کے سلاف تھے وہ جان جانے کا اندیشہ ہے اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے اسے کیا کہا گیا فساد فی الارض اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے نفلی اپنی بجا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی خلاف تم بات کرو گے یہ فساد ہے آج پوری دنیا اس فساد کی گرفت میں ہے زار الفساد فی البر والبحر اور یہ فساد کیوں آیا ہے بِمَا قَسَبَتْ اے دِن نَاس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا انسان نے خود یہ نظام جو ہے تیہ کیے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو آزادی دی ہے اوکے گو دس وے اگر یہاں ہے جو ہے تم خود بھگتا ہوگے تمہاری نسلیں بھگتیں گی عزابِ الٰہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا گو اہیڈ ہماری طرح سے آزادی ہے ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کہے کی جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے امہ شاکر و امہ کفورہ فمن شاہ فالیومن ومن شاہ فالیقفر جو چاہے ایمان اللہ جو چاہے کفر کرے we have given you the freedom of choice تو یہ دل حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہو بِمَا قسمت اے دِن نَاس لَيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزا چکھائے کچھ ان کے اعمال کا سارے اعمال کا مزا تو وہ آخرت میں چکھائے گا جب زندگی ختم ہونے میں نہیں آئے گی لوگ دعو سبورہ موت مانگیں گے کاش بہت آ جائے ہم کی جو لیکن نوت نوت نہیں آئے گی لَا يَمُوتُ فِيهَا بَلَا يَحْيَا تو اصل تو سزا وہاں ملے گی پوری سزا تو وہاں ملے گی یہاں تو بعض اللہذی عملو کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں انہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اس سزا سے بھی اس میں بھی ایک حکمت ہے شاید کہ یہ لوٹیں ہیں شاید کہ ٹھوکر کھا کے سبل جائیں شاید کہ عذابِ الٰہی جھجوڑیں اور یہ جاگ جائیں تو میری گفتگو کا اب تک ماحاصل کیا ہے نمبر ایک یوں سمجھئے کہ پورا گلوب ہے اس پر تو تین رضائیاں چڑھی ہوئی ہیں شرم اور حیاء اور عفت و عصمت کی تار تار سود جوا سپیکولیشن اور انشورنس کی بنیاد پر کیپٹلزم اور سیکولر نظام نظام حکومت اور اس کی ٹاپ پر اب بیٹھا ہوا ہے امریکہ بائبل میں ایک سیملی ہے ایک مشابہت ہے تشبیح ہے کہ آخری دور میں ایک مونسٹر ہوگا ایک بڑا دیو ہوگا ایک ایسا بہت ہی خونخار حیوان ہوگا اس کے نو سینگ ہوں گے اور اس کی پیٹھ پر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوگی اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی آج وہ امریکہ سوار ہے آبرو باختہ ہے وہاں کے اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں we are living together we are not married ساتھ رہ رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں we are living together ساتھ رہتے ہیں ہم ہماری شادی نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی شادی کا ویڈ لوگ نہیں ہے اسی لیے تو کہا تھا انقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے ارامزادوں پر مشتمل ہوگی وہ آبرو باختہ عورت ہارلٹ ہارلٹ کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر یہ جو بنجیل کا آخری باب ہے revelation اس کی تشبیح ہے اس سے مراد میرے نزدیک جو اصل تشبیح ہے اس میں ہے اسرائیل ہے وہ ہارلٹ جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے لیکن یہاں میں نے وہ تشبیح استعمال کی ہے کہ امریکہ ہے جو ان تین لحافوں میں لپٹی ہوئی اس زمین قرعہ عرض پر وہ بیٹھا ہوا ہے سوار ہے اب تیسرے لیول پر آئیے یہ ذرا مخفی لیول ہے کیونکہ آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرنے وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپکلش بھی ہے جو ورکر وہ مذہبی چپکلش جا ہے اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے یہودی کے جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتیار ڈال دیئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے آج بھی فرانس کے اندر انٹی سیمیٹیزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے باقاعدہ آپ نے یہ وزیر پی دیکھتے ہوگے فرنس گورممنٹ بڑی تشویش میں ہے یہودیوں کے خلاف غصہ و نفرت یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چھایا تھا لیکن بائی اللہ آج وہ بھی وہ سرنڈر کر چکے ہیں ان کا پوپ جو ہے وہ اپسول کر چکا ہے یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں پورے انسان صرف ہم ہیں ہم ہے باقی انسان جنہیں وہ جنٹائلز کہتے ہیں یا گوئیمز کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے انسان نمہ حیوان ہے اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے آپ گوڑے کو تانگے کے اندر جوڑ دیتے ہیں آپ کا حق ہے آپ بیلوں کو حل کے اندر جوڑ دیتے ہیں آپ کا حق ہے آپ بخری کا گوٹھ کھاتے ہیں آپ کا حق ہے آپ گائے بیل اونٹ گوٹھ کھاتے ہیں آپ کا حق ہے اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ان جنٹائلز اور گویمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں جس طرح چاہیں ان کا خون چوسے یہ ان کے تعلیمود ہے یہ تورات میں نہیں ہے تعلیمود تعلیمود ان کی فقہ کی کتاب ہے اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لئے جنٹائلز کو دھوکہ دینا روب کرنا ان کا مال چوری کرنا ان کو قتل کرنا ان کا خون چوسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا یہ ان کا حق ہے یہ ہے تعلیمود کی تعلیم قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل یہ امیین جو ہیں جنٹائلز جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کتاب تو ہمارے پاس ہے تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں انجیل کو وہ مانتے نہیں یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں ہے جو چاہے کریں ان کے ساتھ لہٰذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن ریڈیوسنگ ہیومینیٹی ٹو اینیملز ان کا جو ایکنومک پروگرام ہے تھرو بینکنگ سسٹم اب یہ ورلڈ بینک ہے اب یہ آئی ایم اف ہے اب یہ ٹریپس کا وحدہ ہے پیش نظر کیا ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں کنورٹ ہو جائے وہ کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں جو کچھ ان کی یافت ہو بینک کے سود کی شکل میں وہ ہم کھیچ لیں پوری دنیا پہ حکومت ہمیں نہیں کرنے اگر دنیا میں حکومت کریں گے دنیا میں ریولٹ ہوگی محکوم ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کریں گے ہم انہیں قتل کریں گے وہ بھی تو ہمیں کریں گے نا ہم ان فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطین بھی دعاتے ہیں سوسائیڈ بوم کر کے کبھی بیس کبھی پندرہ مار جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اصل مقصد حکومت سے کیا ہوتا ہے ٹیکسز لینا ریونیو لینا بس وہ ٹیکس اور ریونیو ہم لے لیں گے اپنے بینکن نظام کے تحت اپنے ملٹی نیشنل جو بڑی بڑی کورپوریشنز ہیں ان کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا باقی دنیا اب آپ کو معلوم ہے کبھی یاد ہوگا گلی گلی مشینیں لگی ہوتی تھی ایریٹیڈ وارٹرز کی وہ جو بوتر ہوتی تھی جس کے اوپر کے ایک ایک لگا ہوا ہوتا تھا پلہ اس کا شیشے ہی کی گلی گلی لگے ہوئے کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اسے لگا لیا ایک پم اب وہ بنا رہا ہے بوتلیں اب کیا ہے اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں آپ سیون اپ کے ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں پیپسی کے ہو سکتے ہیں کوکا کولا کے ہو سکتے ہیں آپ منفیکچر کچھ نہیں کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا ڈھابے کھلے ہوئے ہیں غریب آدمی نے ایک چولہ جلا کر اس کے اوپر کچھ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے جھو جونپڑی کے اندر ڈھابا ہے کھا رہے لو اب ختم اب فائیو سٹار اور کل میں نے پڑھا ہے کہ دبائی میں سیون سٹار ہوتل بنا ہے سیون سٹار کئی ہزار ڈالر ایک رات کا وہاں کے رہا ہے ہم تو فائیو سٹار کو رو رہے ہیں اب کیا ہے ملٹی نیشنلز ہے یہ چینز ہیں پرل کانٹیننٹل ہیں شارٹن کی چین ہے ہالڈین کی چین ہے پوری دنیا کے اندر یہ ملٹی نیشنل تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے پوری دنیا کی ایکنومکس ایکسپوائٹیشن اور اس میں کیا ہے اصول کیا ہے کہ جیسے اگر آپ گھوڑے کو اپنے تانگے میں جوتتے ہیں تو شام کو اگر آپ نے کچھ کمائی کی تو اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا چارہ اس کو دال ڈالیں گے کچھ چلا ڈالیں گے تو اگلے روز جوتنے ہیں نا تو اگلے روز جوتنے کے قابل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو سبسسٹنس لیبل تو اس کو بھی دینا پڑے گا نا لہٰذا محنت کرو مزدوری کرو تمہیں ویج مل جائے گی لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لے گی ورلڈ ڈومینیشن تھرو ایکنومک ایکسپلائٹیشن یہ گلوبلائیزیشن ہے اور اس گلوبلائیزیشن کے خلاف اگر رییکشن ہے تو یورپ میں ہے امریکا ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے در ہماری اویرنس ہی نہیں ہے ہندی میں کہیں گے ہماری جانکاری ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتہ نور انسانی کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں یہ کبھی ڈیووز میں جمع ہو رہے ہیں کبھی واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں یہ گلوبلائیزیشن کے لیے کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے سوچ کیا رہے ہیں نمبر دو یہود کے پروگرام میں کیا ہے گریٹر اسرائیل ایک بڑی مملکت ہمیں ضرور بنانی ہے in the heart of the Arab world یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی رہے ہیں ایک ذمہ دار اور آزاد قوم کی حیثیت سے ویسے تو ڈائیسپورا میں پوری دنیا میں رہے یہودی نہیں لیکن اسرائیل فلسطین شام ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ مصر کا گوشن جو زرخیز ڈلٹا ہے اور عراق اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر جہاں یہودیوں کے قلعے تھے اور مدینہ منورہ جہاں تین قبیل آباد تھے ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے عراق خطا ہوا امریکہ نے کیا تو کہا شیرون نے کہ انقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا تیسری چیز جو ان کے پیشے نظر ہے وہ مسجد اقصہ اور قبض سخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی ان سے ٹرمپل کہتے ہیں تھرڈ ٹرمپل آف سالمن بنانا ہے پہلا ٹرمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا مسجد ہم تو مسجد کہیں گے وہ ٹرمپل کہتے ہیں یہ ایک ہزار قبل مسیح میں بنا تھا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں نبو کر نظر بادشاہ تھا عراق کا اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی نبو کر نظر اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا ریس تو دی گراؤنڈ پھر اسے بنایا ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر سن ستر عیسوی ستر عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا ٹائٹس رومی اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے توئے یہ توئے واو سین توتوس ٹائٹس اور سن ستر سے آج تک وہ گرا پڑا ہے تقریباً دو ہزار برس اٹھارہ سو تیتیس برس ہو چکے ہیں یا ستائیس یا تیتیس وہ گرا ہوا اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے اور اس کی جگہ پر کیونکہ مسجد اقصہ بنا دی گئی تھی اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر اس چٹان پر جہاں سے حضور کشب مراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا اس پر عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ ایک گمبت بنا دیا تھا اگر آپ کبھی بی بی سی وغیرہ میں دیکھتے ہیں یرو شرم سے کوئی کونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد تیسرا ٹیمپل تحبیر کریں گے اور اس میں پھر لاکر دو کام کریں گے اینیمل سیکریفائز کا دوبارہ آغاز ہوگا یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی اتنی قربانی کی تھی اور وہ حیکل سلیمانی میں قربانگاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانبر اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ معقوف ہے نہ وہ حیکل سلیمانی ہے نہ قربانی ہے تو ایک تو اینیمل سلوٹر قربانی جو ہے جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی اور نمبر دو حضرت دعود کا تخت جو ہے لاکر جمع دیا جائے گا اور وہاں سے ان کا مسایہ ان کا مسایہ اللہ کے مسیح نہیں جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں جن کی پیسنگوئیہ تھی تورات کے اندر اور ان پیسنگوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں باسٹرڈ قرار دیا کافر قرار دیا مرتد قرار دیا اور اپنے بس پڑھتے سولی پر چرہ دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے دی مسایہ is yet to come اور جب وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس تخت دعود پر بیٹھ کر پوری دنیا پر اکبرانی کرے گا یہ ہے یہود کا موقف اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجے اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہیں ان کو کہی قوت سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پاہ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام اب آئیے عیسائیوں کی طرف عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہے لیسو سوا آ برابر نہیں ہے سب کے سب جیسے ہم کہتے ہیں نہر زنزرستو نہر مرد مرد خدا پنجنگوش یکسانہ کرد ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں انگلو سیکسن تو ویسپی ایک اسطلاح ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ سب یہود کے پشت پناہیں مددگار ہیں عیسائی بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے یہ آج سے کچھ سال پہلے تنظیم اسلامی نورٹ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا تو ایک پروفیسر امریٹس پڑا بڑھا یہودی بھی آیا تھا ڈاکٹر ویشو گراد اس نے دو باتیں عجیب کہیں تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیدہ بھی ملا ایک تو مہران ہوا کہ اس نے کہا اسلام is the ideal religion for all of mankind except the Jews وہیاں کہ عیسائیت کی نفی ہندومت کی نفی ہر چیز کی نفی بس سوائے یہودیت کے دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں ساری ایکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے ساری مدد انہیں پانچ عرب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے پانچ عرب ڈالر باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کہ روچھلاؤ پیسے دس عرب کا معاملہ تھا جب اس بوش کا باپ تھا سینئر بوش دس عرب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کر دے کے لیے آبادیاں بنائے پیسے دو دس عرب چاہیے ہمیں اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاکس شروع کرو پیلسٹینڈینز کے ساتھ تب میں دوں گا یہودی ناراض ہوئے پیچو تاب کھایا لیکن مان نہیں پڑی اس کو شرط لیکن اس کی صدا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں زیرو ہو گئے دس عرب لے لیے بدلہ اسے چکا لیا تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹینڈز اسپیشلی دی بیپٹس اسپیشلی دی ایوینجلیس اب یہ الفاظ ایسے ہیں جو آپ نہیں سمجھ شکتے ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور کس بریات پر کر رہے ہیں ذرا فرق ہے وہ اختلف وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈان ہونی چاہیے عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے اس کے نتیجے میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیویڈ لاکر رکھا جائے تخت دعود علیہ السلام تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے یعنی پروگرام وہی ہے فرق ہے کا وہ اپنے مسایہ اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائیسٹ ان کے منتظر ان کے خیال میں ان کا مسایہ آئے گا وہ بیٹھے گا تخت دعود پر ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتنیں گے وہ بیٹھیں گے تخت دعود پر اور یہ تخت دعود کس بلا کا نام ہے ریسنٹلی مجھے اس کے متعلقہ موقع بلا ایک پتھر تھا جس پر کے بیٹھ کر حضرت دعود کی کورونیشن ہوئی تھی تاج کوشی ہوئی تھی بادشاہ مانا گیا ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھروم تو تھوڑتے ہی نہیں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج کوشی ہوئی وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا سن ستر عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو تو وہ پتھر لے گیا روم روم سے وہ چلا گیا آئر لینڈ وہ بہت بڑی ہے جو کیتھولک جو آبادی ہے آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنز کے اندر آئر لینڈ میں وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو چودویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا تھرون بن گیا جیسے کہ تھرون ہوتے تھے لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی وہ اب بھی موجود ہے پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے ویسٹ منسٹر ان کی پارگیمنٹ کی عمارت ہے اس پارگیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنسس کوئی پرنس کی شادی ہو دی اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کے تاج پوشی کی جاتی ہے یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لاکر ہم رکھ دیں گے اس معمد میں جو بنے گا اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے اب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جا رہی ہیں تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقت رہے ہیں یورپ سینٹرل یورپ کی اثر قوتیں کونسی ہیں فرانس اور چرمنی واقعی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں انگلینڈ وہ ویسے بھی مین یورپ سے تو آلیتا ہے وہ تیک جزیرہ ہے اور ویسے بھی وہ زمیمہ ہے یو ایس اے کا اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہیں جو کہ پوپ کو مانتے ہیں اپنا سر براہ پروٹیسٹرلز کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے جرمنی اور فرانس ایک طرف عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے علیدہ رہے یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے وہ کیتھولک سے ہیں یہ پروٹیسٹرلز ہیں اور پروٹیسٹرلز جو ہیں یہ کیتھولک اس کو کافر کہتے ہیں انفیڈلز اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے معنامہ فلاڈلفیا سے امریکہ سے ٹرمپٹ کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو یورپ ایک ہو رہا ہے یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے مذہبی ہے اور پوپ اس کے درمیان میں ہے اصل موونگز جو طاقت ہے وہ پوپ کی ہے اور یہ پوپ واقعاً ایسا ثابت ہوا ہے کہ جس نے مووز کیا ہے پوری دنیا میں اس سے پہلے پوپ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا ویٹیکان میں باہر دنکھ رہا ہے اور یہ پوپ بڑھا پہ کے باوجود سخترین کہاں کہاں گیا یہ چاہتا ہے ہولی رومن امپائر دوبارہ دنیا میں روایو کرنا وہ ہولی رومن امپائر جو پوری دنیا یورپ پر چھا گئی تھی اور افریقہ اور ایشیا کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا اس ہولی رومن امپائر کو قائم کر کے اور یہ یورپ کی قوتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلسطین کو فتح کرے اسرائیل بھی ختم پلسٹینین سٹیٹ بھی ختم کرے اور ایک رومن کیتھوڈک حکومت وہاں پر قائم کرے اسی لیے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا نیوز ویک میں ایک جملہ بڑا پیارا تھا فلسطین کے بارے میں تو سمال اے جیوگریفی ور ٹو بگ اے ہسٹری پانچ ہزار سال کی تاریخ اس سے بابستہ ہے یہیں حضرت ابراہیم تھے عصاق تھے یاکم تھے یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی ہے عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یہیں پیدا ہوئے یہیں سولی چڑھے ان کے عقیدے کے مطابق یہیں انہوں نے تبلیغ کی گیرلی اور مختلف علاقوں میں لہذا یہ عیسائیوں کا بھی صدر بہت محترم مقام ہے مسلمانوں کا بھی ہے وہ حرم کہتے ہیں تیسرا حرم گئے ہیں پہلا حرم حرم مکی دوسرا حرم حرم مدنی تیسرا حرم حرم الحرم الشریف یہ مسجد اقصا یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینٹ ٹو دی ہیون آسمان کی طرف ان کی جو بلند جانے کا معاملہ تھا یہاں سے شروع ہوا تھا لہذا ٹو سمال جیاغرفی ہے کتنا ہماری ریاست بھاول پور جو ہوتی تھی اتنا ہے کن اس سے زیادہ رخبہ نہیں ہے لیکن تاریخ اور مذاہب کا کنفلونس لہذا اب آپ دیکھئے یہودیوں کا نقشہ یہ ہے عیسائیوں کا نقشہ یہ ہے کیتولکس کا نقشہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک رومن کیتولکس جیسے انہوں نے جیمور وہاں اس کو تقسیم کرا کر اور وہاں ایک رومن کیتولک حکومت قائم کیے نائجیریا میں جو شدید ترین فساد مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ہوئے ہیں وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصر ایک رومن کیتولک حکومت قائم کرنا ہے اور پروٹیسٹنس کا یہ الزام ہے میں نے ایک مرتبہ دکھایا بھی تھا اس جو ٹرمپٹ کا ایک مضمون اس نے انوان قائم کیا تھا دی لاس کروسیڈ آخری کروسیڈ اب ہونے والا ہے ساری یورپی قوتیں جمع ہو کر حملہ کریں گی اور یہاں عیسائی حکومت قائم کریں گے کروسیڈ کس لیے تھا اور نوٹ کیجئے پہلے کروسیڈ کم شروع ہوئے تھے سیکن ملنم یہ کہتے ہیں ہزار سال کو ملنم کہتے ہیں پہلا ملنم ختم ہو گیا ایک ہزار سال بعد حضرت عیسیٰ کے دوسرا ملنم شروع ہو گیا ایک ہزار ایک سے دوسرے ملنم کے شروع میں کروسیڈ شروع ہوئے اور دس سو نننانوے میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اب یہ تھرڈ ملنم شروع ہوا ہے نا دو ہزار سال کے بعد دو ہزار ایک سے شروع ہو گیا تھرڈ ملنم اور اس کے شروع میں یہ آخری کروسیڈ ہوگا کہ یورپ کے رومن کیتولک قوتیں فلسطین پر حملہ آور ہوں گی اور یہاں ایک رومن کیتولک حکومت قائم کرنا چاہیں گے یہ ہے مذہبی خضبت اور اس میں ایک بات آخری اور نوٹ کر لیجے رومن کیتولکس کا اور پروٹیسٹنس کا آپس میں مذہبی کتنا ہی اختلاف ہو اور فرانس کا اور جرمنی کا سیاسی اور عسکری اعتبار سے امریکہ سے کتنا ہی اختلاف ہو ایک چیز پر وہ متفق ہے ایک تو فلسطین کو ٹوٹل کو آزاد کرانا مسلمانوں سے اور نمبر دو مسلمانوں کے اندر جو یہ دماغ میں خناش پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے ہم اپنا نظام قائم کریں گے اس کو ختم کرنا واش آؤٹ کرنا اس پس منظر میں اب آپ ایک بات سوچئے بہت اہم بات ہے صدر بش نے بھی کہا اور بھی کہتے ہیں امریکنز we are not against islam we are not going to war against islam we want a war within islam اس کا کیا مطلب ہے اسلام دو ہے ایک اسلام مذہب ہے ایک خدا کو مانتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں اس کے حکم پر روضہ رکھتے ہیں اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے ان کے عقائد ہیں ان کے کچھ سیریمنیس ہیں عیدے ہیں عید الازاہ ہے عید الفطر ہے ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں ریچولز ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے اور نمبر تین کوئی مرجہ ہے تو دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں ہیں یہ ہے مذہب شراب نہیں پیتے سور نہیں کھاتے یہ مذہب ہے ایک اسلام ہے دین اس کا ایک سیاسی نظام ہے اس کا ایک معاشی نظام ہے اس کا ایک سماجی نظام ہماری ساری جنگ اسلام عید دین کے خلاف ہے اسلام عید مذہب کے خلاف نہیں ہے تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو ہم نے کبھی یہ اتراز کیا تم یہاں آتے ہو ہماری چرچز ہماری سینگوگز خریدتے ہو مسجد بنا لیتے ہو ہم نے کبھی یہ اتراز کیا تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے اتراز کیا یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ اثر کی نماز پڑھ لو زور کی پڑھ لو برنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے ایک گھنٹے کا وقفہ اسی میں وہ زہر اور اثر پڑھ لیتے ہیں اور پھر گھر جا کر مغرب اور اشاہ لیکن ہمارا اتراز کوئی نہیں روزے رکھتے ہو ہمیں کوئی اتراز پڑھ تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے اسلام ایزے مصحب we are ready to embrace بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افتاری بھی دے دیں گے بلالیں گے بہت سے لوگوں کو ہاں بھائی افتار کر اور عید کے واقع پر کوئی کاموریٹیو جو ہوتے ہیں سٹیمپ کو بھی ایشو کر دیں گے اے وار تو تمہارا ہے اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہیں ایشو کر رہے ہیں تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے they are ready to embrace اس لیے کہ سیکیولیرزم کا اصول یہ ہے سیکیولیرزم لا مذہبیت نہیں ہے لا دینیت ہے ہما مذہب لا دینیت ہما مذہب کیا مطلب ایک سیکیولر ملک میں تمام مذہب رہ سکتے ہیں ہندو وہاں ٹیمپلز بنا رہے ہیں عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں یہ سکھ جو ہے ہما مذہب سب مذہب کی اجازت ہے کھنی اجازت ہے ایک خدا کو پوجھو ہزار کو پوجھو درستوں کو پوجھو صاحب کو پوجھو جس کو چاہو پوجھو ٹیمپل بناو اور اس میں جو چاہو بھجنگاؤ کچھ اور کرو پتوں کو پوجھو اور اگر چاہو تو گردوارہ بناو گروہ گرنس کے سامنے متھا ٹیک ہو ہمیں کوئی اظراف نہیں تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں لیکن اسلام ایز مذہب اسلام ایز دین ناتھنگ ڈوئنگ we can't bear it اس کو ہم نے ختم کر کے دم دینا میں نے پہلے ایک بات کہی تھی اس کو یہاں دوبارہ دین میں تازہ کر لیں پچاس برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی نظام پر تھی کیپیٹلیسٹک سسٹم ورسس کومنیزم نظام کی بات تھی انفراضی ملکیت ختم قومی ملکیت سود ختم پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بس ویجز کھاؤ ویجز دیں گے وہ کھالو رفتہ رفتہ اجازت دی گئی تو وہ اپنے گھر کے کسی سہن کے اندر سبزیاں بولو اور وہ سبزیاں جو ہیں اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو اس کی اجازت ہے بس اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں نو فارمز نو فیکٹری نو شار تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈیکلیئر کی جا چکی ہے اسی لئے کہتے ہیں وار ویڈن اسلام اب وہ تکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے اناثر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں تبلیغی جماعت اسلام کو ایزے مذہب مانتی ہے پرسنل پائیٹی نماز روزہ داڑھی تخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ 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 نماز اچھی بہت ہی خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کی جائے اس سے بحث ہے نظام سے کوئی بحث نہیں نظام کوئی بھی ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کش کر دیں یہ مذہبی لوگ لہٰذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے ایک بات واضح ہو جائے کہ یہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں تو خامسہ کچھ لوگ جو ہیں بیٹھاتے ہیں ہمیں یہ اسلام کی خلاف کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دیں انہیں اس میں کوئی حرج نہیں تبلیغی جماعت کے وفود کے وفود امریکہ میں آئے چکر لگائیں انہیں کوئی اتراز نہیں وہ نظام کی بات نہیں کرتے نظام کی بات کون کرتے ہیں اب یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اثر میں ہوا کیا ہے آج سے نس صدی قبل کہیں تین سو برس سے کہیں دو سو برس سے کہیں سو برس سے یورپ کی کلونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھی ہمارے ہاں انگریز تھا ملایا بغیرہ کے اندر ملندیزی تھے مصر میں انگریز تھے شام میں انگریز تھے شام میں فرانسیسی تھے عراق میں انگریز تھے لیبیا میں اتالوی تھے موریتانیا اور سہرہ جو ہے اس میں سپینیڈز تھے بغیرہ بغیرہ یہ جو کلونیل پاورز تھی انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی دین کی نہیں دین تو ان کا تھا پینل کورڈ ہمارا ہوگا تازیرات ہماری ہوں گی سیویل کورڈ ہمارا ہوگا زیادہ سے زیادہ انہوں نے ریائت کی تھی ہمارے ساتھ بہت بڑی ریائت تم اپنے فیملی لاؤز پر عمل کر سکتے ہو نکاح جیسے چاہو کرو طلاق جیسے چاہو دو سارے فتویں اپنے مولویوں سے لے لو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے پاس بھی آوگے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے شریعت کا کہو گے اس کے مطابق محمدن لو ایک پارسی کے لکھی ہوئی کتاب تھی اسی طرح وراثت تمہیں آزادی ہے تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے اوپے کہتے ہیں دیواج کا شریعت ہمیں نہیں چاہیے بیٹیوں کو اشتہ دے دیں نہیں بہرحال یہ ہے حالانکہ یہ بھی سیکوڈرزم کے خلاف ہے آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاؤس کی اجازت نہیں ہے وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاؤس کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا طلاف وغیرہ کے معاملے میں جو ان کا قانون ہے اور یہی بھارت زور نگا رہا ہے بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے منیفیسٹو اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے سی 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 کومن سیول کورڈ خاندانی قانون فیملی لاؤس ایک ہوں گے یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہے سیکوڈرزم ہے ہمیں سیکوڈرزم چاہیے سیکوڈرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے قوم ایک ہے تو فیملی لاؤس ایک ہونے چاہیے یہ کیا نگاہ طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں بارحال انگریز نے ہمیں ریاض دے رکھی تھی کہ فیملی لاؤس میریج لاؤس اور یہاں تک کے وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہیں لیکن جب یہ بستر تہہ ہونا شروع ہوا کلونیلزم کا ولندیزی چلے گئے ملایا سے سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے ملیشیا سے انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے فرانس نے بستر تہہ کیا شام سے برطانیہ کو اٹھا کر پھیک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں وہ خود نہیں گیا تھا اٹھا کر پھیکا تھا لیویہ سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ مراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے خاص طبقے میں ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا یہ اگریز کا لائے ہوا نظام بھی ایک نظام تھا یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا اب نظام بھی ایک نظام تھا ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا ہم کیوں نہ اس کو لحفظ کریں یہ اصل میں آزادی کا سمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سلف کانشیس لس پیدا ہوئی دے ڈسکورڈ اسلام ایسے دین تو تحریک عبری مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں فدائین ایران میں ایران میں ایران 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 میں یہ ساری تحریکے کیا تھی کہ اسلام دین ہے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے ہم دین کو غالب نہیں لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے بلکہ تین آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں فرانسیسی ہوں اتالوی ہوں انہوں نے اپنے سو ڈیڑھ سو دو سو سالہ دور میں جو حکومت کی تھی جو نظام تعلیم بڑھایا تھا اس سے جو اس ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی انہی کی تہذیب انہی کی بولی انہی کی زبان انہی کا لباس انہی کا ذہن انہی کی سوچ انہی کی فکر اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کرکے چلے گئے گویا کہ بائی پروکسی انہی کی حکومت جاری رہے اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہوں دوسری بات ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا اسلام ایک نظام کی حصیت سے حضور نے برپا کیا تھا اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کی طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے پرانا ہے چلو الیکشن میں حصہ لو اس سے اسلام نافذ کریں گے اس میں ناکامی ہوئی تو گولی جدانی شروع کرتی فلان کو مار دو فلان کو مار دو سعداد کو مار دو سعداد مر گیا تو حسنی مبارک آکے بیٹھ گئے ابھی کل پر سو میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم بھٹ رہا ہے میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آکے بیٹھ جائے فائدہ کیا ہوگا کہاں تبدیلی ہوئی ہے حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے آج تک اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے نمبر ایک ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے لہذا وہ تصمور دین سے واقف ہی نہیں ہیں وہ اسلام کو ایزے مذہب جاتے ہیں نمبر دو یہ جب بستر لپتے ہیں اس تعمار کے تو جو نیچے حکومت میں بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے تربیت دادا لوگ تھے چاہے آئی سی ایس آفیسرز تھے اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی ہے پھر پگاڑا صاحب بھی تو یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو فانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کی برین باشنگ کر دی جاتی ہے اور تیسرے دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی یا بیلٹ یا بولٹ دونوں غلط یک ساں غلط اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریخ ہے بہت تاریخ ہے بہت تاریخ ہے امریکہ جیسی سپر پاور عالمی تہذیب کے تین لحاف اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور دشمنی اسلام سے اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان مشرقین ان کی قوت ان کی طاقت ذرائع بلاغ پر ان کا قبضہ نظام تعلیم کو اب جو نیا رنگ دے رہے ہیں انجیوز کے ذریعے سے ان سب کے ہوتے ہوئے الڑ رغم اسلام ایز دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہاں اسلام ایز مذہب وہ باقی رہے ہیں ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام آزاد نہیں ہوگا ہاں مذہب اسلام موجود رہے گا البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ٹیبلز ویل بی ٹرنڈ یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس موضوع پر اب میں گفتگو کروں گا میرا آج کا جو ہے خطاب اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں دوبارہ سنیں سہ بارہ سنیں بار بار سنیں لوگوں کو سنائیں تاکہ انہیں جانکاری ہو انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے کونسی قوتیں ہیں اور اسلام بطور دین کس طور سے حدف بن چکا ہے ان تمام ورلی پاورز کا چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سنٹرل حصہ ان سب کا ٹارگٹ اسلام ایک دین کے اعتبار سے ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی ورکم و لسائر المسلمین و المسلمات